موسیقی لیکن اس کا علاج صرف ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے صرف 20 سے 25 رپے میں اس کا علاج ہوتا ہے باقی جتنا بھی علاج ہے اس پر ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے چینل کو آپ نے لازم سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو یقین جانے ناظرین آپ کے لئے مس کرنے والے نہیں ہیں میں چینل کو سبسکرائب کرنے کا اس لئے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو نہیں ملیں گے ناظرین ایک نمبر سکرین پر چل رہا ہے یہ لاہور کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد ملک صاحب ان سے میری ملاقات لاہور میں چونکہ میں تھا تو میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر گھر کے اندر دو سے تین مریض ڈینگی بخار کے اندر مبتلا ہیں اور بہت سی اموات ہو چکی ہیں لیکن ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ٹریٹمنٹ آپ مریضوں کو دے رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ بلکل ہی ڈینگی بخار کے لیے نہیں ہے ڈینگی بخار کا ٹریٹمنٹ ناظرین صرف یہی ہے کہ صرف دو پیناڈال کی گولیاں اور ایک پیکٹ جو ہے او آر ایس جس کو نمکول ہم کہتے ہیں ہماری خواتین جانتی ہیں کہ اس کو کس طرح بنانا ہوتا ہے چونکہ وہ بچوں کو دیا جاتا ہے اب ناظرین ہوگ اس میں کیا رہا ہے کہ ڈینگی بخار جیسے ہی آپ کو ہوتا ہے تو آپ کے جو پلیٹٹس ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی اور جسم کے جو سیلز یا خلیے ہیں وہ پانی سے الگ ہوتے ہیں اور پانی کی کمی شدت سے ہو جاتی ہے جس سے نمکیات گر جاتے ہیں اور آپ کے اس کے ساتھ ہی پلیٹٹس بھی نیچے آ جاتے ہیں اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ پورے شہروں کے پپیتے ہم لوگ کھا گئے ہیں پتے ہم لوگ کھا چکے ہیں پپیتوں کی جوس ویسے فروٹ جوس اچھی چیز ہے لیکن ناظرین آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ڈینگی کا علاج ہرگز نہیں ہے جب تک آپ کے نمکیات پورے نہیں ہوں گے بلڈ کے اندر آپ کے سیلز کسی صورت پورے نہیں ہو سکتے ایون آپ جو پلازما انجیکٹ کرواتے ہیں مہنگے مہنگے کئی غریب گھروں میں میں نے سنا ہے ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ رپے کے جو پلازما یعنی آرٹی یعنی اس کو مصنوعی ہم سیلز کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پلیٹ لٹس آپ نے بزار سے لے کے جیسے خون انجیکٹ ہوتا ہے اس طرح یہ لگوال یہ جاتے ہیں لیکن اس کا بھی یہ آپ کے جو نئے پلیٹ لٹس بننے میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب فائدہ اس کا کیا ہے ناظرین کہ جیسے ہی آپ کے مریض کو سور پہ کا ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں جسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پلیٹ لٹس نیچے آ چکے ہیں اب سوال ایک اور بھی ہے کہ پلیٹ لٹس کتنے نیچے آئیں تو خطرناک ہو سکتا ہے ناظرین یعنی 150 ایک ریشو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار پلیٹ لٹس آپ کے ہونے چاہیے اگر اس سے نیچے آتے ہیں اور نیچے آنا شروع ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے آپ کو زبردست قسم کی کمزوری ہو جائے گی جیسے ہی آپ کے اندر نمکیات کی جو سیلز کی کمی ہوگی تو آپ کو کمزوری ہوتی جائے گی اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو نمکول ہے یا او آر ایس ہے اس کا استعمال مریض کو بڑھا دیں ساتھ اگر بخار آپ فیل کرتے ہیں تو پیناڈال دیں اب ایک مسئلہ اور بھی چل رہا ہے پیناڈال شارٹ ہو گئی ہے ناظرین میں آج آپ کو بتا دوں یہ ڈاکٹر بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ سالٹ ایک ہی ہوتا ہے جیسے پیراسٹامول ہے وہ بھی پیناڈال ہے پھر اس کے بعد کیل پول ہے وہ بھی پیناڈال ہے یہ ساری جتنی بھی میڈیسنز ہیں ان کے سب کے سالٹ ایک ہی ہیں خالی انہوں نے کمپنیوں کے نام رکھے ہیں کسی نے اس کا نام پیناڈال رکھ دیا تو کسی نے کیل پول رکھ دیا یا پیراسٹامول رکھ دیا جبکہ فارمولہ یہ ٹوٹل ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے اچھکچانے کی ضرورت نہیں کسی بھی فارمولے میں آپ کو بخار کے لیے یہ میڈیسن ملے تو آپ لیں اور اپنے مریض کو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک مرضی پریٹرس نیچے آ جائیں آپ اس کو یہ جو نمکول ہے یا اوہ ریسے دیتے رہیں انشاءاللہ آپ کا مریض بلکل صحت وند ہو جائے گا اور جو لاکھوں ہزاروں روپے آپ لوگ خرچ رہے ہیں اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مریض کی کیر صرف اتنی کریں اس کا بخار چیک کرتے رہیں اور اس کے لیے نمکیال معاف کیجئے گا اس کے لیے نمکول کا جو ہے استعمال وہ آپ جاری رکھیں تو ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس میں آپ کا فائدہ نظر آئے تو اس کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے میری نئی آنی والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میز بہان احمی رضا کو اجازت دیجئے اسی طرح کی نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ